قائم رہے اعلان جامعہ نظامیہ برسغیر میں ملد اسلامیہ کا اہم اور عظیم مرکز علم و عرفان ہے جو اپنے قائم سے آج تک فنون دینیا اور علوم اسلامیہ کی نشر و عشعات میں مسلسل مصروف ہے جامعہ نظامیہ میں سترہ سالہ نساب تعلیم کے ذریعے از ابتداء تحنتہا تفسیر حدیث فقہ اصول عربی عدب عقائد و کلام فلسفہ و منطق صرف و تاریخ کی اعلی تعلیم دی جاتی ہے نیز لسانیات کا باقید شبہ قائم ہے جس میں انگریزی اردو اور عربی کے علاوہ دیگر زبانوں کی تدریز کا نظم ہے علاوہ طوابہ جامعہ نظامیہ کو فنی تعلیم آرستہ کرنے کے لئے شبہ کیمپوٹر بھی قائم ہے درس نظامی پر مشتمل نصاف تعلیم تنہج تدریز اور بلند میار تعلیم کی وجہ سے جامعہ نظامیہ کو عالم اسلام کی دیگر منتاز جامعہ کی تدریز مقام مرتبہ حاصل ہے جامعہ نظامیہ برسغیر میں علوم اسلامیہ کی تعلیم و تبلیغ قسم سے بڑا اور اہم مرکز ہے جہاں سے ایک سو پچاس سالہ طویل عرصے میں لاکھوں علماء فاریغ ہو کر اقتعا عالم میں علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت میں تبلیغ دین و ترویج اسلام کا فریضہ انجام دیتے آ رہے ہیں دینی تعلیم کے فروغ اور علوم اسلامیہ کی اشاعت میں جامعہ نظامیہ پورے عالم میں اپنی امتیازی شان رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ عرب علماء بھی جامعہ نظامیہ سے اقتصاب فیض حاصل کر رہے ہیں جامعہ نظامیہ نے ہر دور میں ایسے علماء خطباء عدباء شعراء محققین مسنفین مسلحین اور معاہرین تعلیم پیدا کیے جن کی علمی اور عدبی خدمات نے ایک دنیا کو فیضاب کیا جو اس کے بانی شیق الاسلام حافظ محمد انور اللہ فاروقی علیہ الرحمت و رزوان کے خلوص نیت اور توقل على اللہ کا اثر ہے جن کا فیضان جامعہ نظامیہ کے علاوہ دائرت المعارف العثمانیہ خطب خانہ عاصفیہ و دگر اہم علمی مراکز کی شکل میں عالم اسلام کو اپنی زیائے پاشیوں سے منفر کر رہا ہے حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے نہ صرف علمی مراکز کو قائم کیا بلکہ احقاق حق ابتال باطل اور دین مبین کی تعلیمات کے روشنی میں ملت اسلامیہ کی رہبری اور اہرمائی کے لئے محتمم بشان موضوعات پر عربی اردو اور فارسی میں کئی کتابیں تصنیف فرمائیں جن میں المجموعات المنتخبہ مقاصد الاسلام انوار احمدی الکلام المرفو اس کے علاوہ دگر اہم کتاب شامل ہیں